نمازکار فرنڈز سواغت ہے آپ سبھی کا یوٹیوب چینل دیشہ اگری کلسل اکیڈوی پر ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے بی ایسی ایدی پھفت سیمیسٹر پیسٹ آب کراپس اینڈ اسٹور گرنڈ اینڈ دیر مینجمنٹ مطلب انٹمولاجی کا جو پیپر ہوا ہے بی ایسی ایدی پھفت سیمیسٹر والے بدھیارتیوں کا ساٹھ کوسٹنز آئے تھے تو اس کی آنسر کی کو جسکس کرنے والے اس ویڈیو پر اس لیے ویڈیو پر یار سلوش لے کے انتے تک بنے رہیے گا اور اپنے آنسر کو آپ لوگ ملا پاؤ گے اس ویڈیو میں اور لاسٹ میں آپ لوگ کمنٹ میں یہ وجہلو بتا دینا کہ آپ کا اسکور کتنا راز سوگائیز ہمیں سٹارٹ کریں گے ویڈیو کو پڑھتے ہیں کوسٹنز کو سبھی لوگ جتنے نیو پرینڈوں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ساتھی ساتھ کلاس کو یار سیئر کرنے ٹھیک ہے نا تو دیکھ سکتے ہو آپ یہ بیس سیٹ ہمارے پاس میں ہے دیکھتے ہیں کون کون سے کوسٹنز آج ایک جام میں آپ کے آئے تھے سوگائیز بڑھتے ہیں پرس نمبر فرسٹ کی طرف یہ کافی اچھا کوسٹنز ٹرائی کو ڈرما چلونس is not an egg parasite آپ کس کا ایک پیرا سائٹ نہیں ہے ٹرائی کو ڈرما چلونس یہ کافی اچھا کوسٹنز ہے سوگائیز پھرسٹ کا بی آپسن سے یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا رائٹ اتر جائے گا آپسن نمبر بی کے ساتھ ہوں پھرسٹ کا بی بلکل کریکٹ اور ساندار یہاں پہ اتر ہے بڑھتے ہیں کوسٹن نمبر نیکسٹ کی طرف سوگائیز کوسٹن نمبر نیکسٹ پہلے کا بھی کریکٹ تھا کوسٹن نمبر دو which of cotton insects roll the leaves in the form of trumped first and by the second threads کاؤپاس کا کاؤن سا کیٹ ریسمی دھاگوں سے بندھی ترہی کے روپ میں پتیوں کو لپیٹتا ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی یعنی سلہائپٹا دیرو گاٹا یعنی آپسن نمبر سی یہاں پہ کریکٹ ہے دو کا سی بلکل ساندار دھار ہے کوسٹن نمبر تھرڈ کی طرف بڑھیں گے بچو کوششن نمبر تین آپ پر ورن ان کارٹن لیپس اس ڈیو ٹو در اٹیک آپ جو کپاس کے پتوں میں ہاپر ورن کیٹ ہے حملے کا کارن کیا ہے بچو تو تین کا بی مطلب لیپ ہاپر یہاں پہ جو کریکٹ آنسر جائے گا آپ سن نمبر تین کا بی یہاں پہ بلکل سائی اتر ہے کوششن نمبر چار سوگائی سبھی لوگیار ویڈیو کو لائک کریں نئے پھرنے چانل کو سبسکرائب جرور کر لیں جو لیپ کرل کو فائلانے کا کار کاؤن کرتا ہے کاؤن سا کیٹ کرتا ہے سوگائی چار کڈی یعنی وائٹ فلائی وائٹ فلائی یعنی سپید مکی یہاں پہ کریکٹ آنسر ہے چار کڈی بلکل سہی اتر ہے کوششن نمبر پاس یہ کافی اچھا کوششن ہے کی ایڈاپٹ کراپ روٹیشن بیت نون پر پیرپائیڈ پوش ساتھ سورگم راگی میج اٹسٹرہ تو چیک دا بیولڈ اپ آف کوششن نمبر پاس پاس کبھی بلکل کریکٹ آنسر ہے وائٹ فلائی پاس کبھی یہاں پہ رائٹ اتر ہے کوششن نمبر چھے کی طرف بڑھیں گے ہم لوگ کوششن نمبر چھے لیپ ہوپر کے نینترن کے لیے کاؤنس ایک جیب نینترن ایجنٹ کا نام بتائیے سوگائی بتائیے لیپ ہوپر کے نینترن کے لیے چھے کا سی یعنی کرائیو سوپا کورنیا کریکٹ آنسر جائے گا سوپسن نمبر چھے ساتھ میں کوششن نمبر نیکسٹ کوششن نمبر نیکسٹ سیون نمبر سرسوں کا ایفیڈ ہے وہ کس گڑ میں آتا یہاں کافی اچھا کوششن سرسوں کا ایفیڈ ساتھ کبھی مینز ہیمی پٹیرہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھ کبھی کوششن نمبر آٹھ ڈائی میتھویٹ 30 EC is used to control the pointed bag at the rate of سوپائیچ کریکٹ آنسر کیا ہوگا سی چھے سو پچاس ایمیل ایک لیٹر کے حساب سے یوز ملانا چاہیے چھے کا آٹھ کا سکی کریکٹ ہے کوششن نمبر نائن کوششن نمبر نائن بیگرادہ کروسی پھیرم کا کیٹ ہے بھائی کروسی پھیری کلکا ہوتا ہے یہ نوکہ بی ہونا چاہیے بچو ڈسکار ڈی یعنی مایگرادہ مایگرادہ بستہ ہانی کارک ہوتی ہے بچو کوششن نمبر ایک گیارہ پائنٹڈ بگ کی ہانی کارک ہوتی ہے کون سے بستہ پائنٹڈ بگ کی ہانی کارک ہوتی نیمپ گیارہہ کا جو کریکٹ اُتار ہوگا اپسن نمبر سی بڑھتے ہیں اپسن نمبر بارہ کی طرف سرسوں اپیڈ کی ہانی کارک کون سی بچو سرسوں اے پھر ڈیمیزن سٹیڈ آب مسٹر ڈیفٹ ایج کریکٹ اتتر ہو جائے گا بارہ کا اے یعنی نیم کوششن نمبر تیرہ سبھی لوگ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنے میں کنجوسی نہ کریں پلیز میرے بھائی کوششن نمبر تھرٹین ہے کہ سرسوں کی آرہ مکھی کی ہے سرسوں کا جو آرہ مکھی ہوتی ہے اس کی ہانی کارہ کا بستہ کونسی ہوتی ہے جو سرسوں کی آرہ مکھی اس کی ہانی کارہ کا بستہ ہوتی گرہ بڑھتے ہیں پرس نمبر چودہ کی طرف سائنٹویگ نیم آز سوگر کین ٹاپ بورر ایج بچوں سوگر کین ٹاپ بورر جو ہوتا اس کا سائنٹویگ نیم کیا ہے یہ کافی اچھا کوششن ہے چودہ نمبر کا اے اس کرپوف ہے گا ایکس پر فٹیلیس کریکٹ آنسر جائے گا آپسن نمبر بی نئی اے آنسر یہاں پہ کریکٹ ہے سہی اتھر اے آپسن ہے کوششن نمبر پندرہ سورگم سوٹ پھلائی کا بیگ گیاں نیم کیا ہے بچوں سورگم سوٹ پھلائی کا یہ کافی اچھا کوششن ہے سوگائز کریکٹ آنسر ہونا چاہیے پندرہ کا سی سی یہاں پہ کریکٹ اتھر ہے ایتھہری گونا سوکٹا آپسن نمبر یہاں پہ سی رائٹ ہے کوششن نمبر نیکسٹ پائنٹڈ بگ کا ہوگتا ہے بگرائیدہ کروسی پھیرام بچوں جو پائنٹڈ بگ اور مسترڈ میں لگتی اس کا سائنٹیپک نیم کیا ہے تو بیگرائیدہ کروسی پھیرام آپسن نمبر اے کریکٹ ہے آپسن نمبر اے کریکٹ ہے بڑھتے پسن نمبر سترہ کی طرف گنے کی سپید مکھی کا بچوں بیگیاں نام کیا ہے گنے کی سپید مکھی سترہ سترہ کا کریکٹ آنسر ہے ڈی کریکٹ آنسر ہے کوششن نمبر اٹھارہ پیارے بچوں سائنٹیپک نیم آپ میں جانے سٹیم بورر اس کا کیا ہوتا مکہ کا جو سب سے زیادہ خطرنا کیٹ ہے کیا ہوتا سٹیم بورر ہوتا تنہا چیدک ہوتا چیلو فارٹیلر کریکٹ آنسر جائے گا آپسن نمبر سی کے ساتھ میں کوششن نمبر نائنٹین انیس نمبر آپ کے سامنے دیمک سرمک ہوتے ہیں بچوں جو دریمک سرمک ہوتے کیا ہوتے ہے év Continuous مام مطلب اسٹرائل فیمیل کو بیاقیا والتہ ہے دیمک سرمک ملوق کے باپ کیے دریمک سرمک ہوتے ہیں سٹرائل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جوANDسرام شیلو حوالتے ہیں د machstرمک Kوجسورن نمبر ٹونٹی بچوں رمائیDI کیا ہے تھرمائید اِج اپولی فیگسسٹ جو سب بھی کچھ کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بولتے ہیں پولی فیغس ترمائٹ بیس کا بھی بلکل کریکٹ آنسر ہے کوشن نمبر اکیس ہو سگے تو کلاس کو لائک سیر سبسکرائب کرتے میرے بھائی وائٹ گرب کر کے انترگت کیا آتا ہے وائٹ گرب جو اپنا سویت گیڑا رہے مونگ پھلی میں لگتا وہ کس گڑ کے انترگت آتا ہے یہ کافی اچھا کوششن سوگائچ کولی اپ ٹیرہ آنسر کیا ہونا چاہیے اکیس کا ڈی مائٹ کس گڑ کے انترگت آتا ہے سو بچوں آئیسو پٹے رہا پورا ہندوستان جانتا ہے اس کو آئیسو پٹے رہا تو یہاں پہ وائز کا سی کریکٹ ہے کوششن نمبر نیکسٹ تباکو کی سوڑی مینز ٹوبائ کو کیٹر فیلر بلانگ ٹوڈ آرڈر سو گائچ تیز تیز کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر ای مینز لیپیٹوپ ٹیرہ اے آنسر یہاں پہ رائٹ اتر ہوگا ایک کوششن نمبر چاوڑیس اپسن نمبر ای لیپیٹوپ ٹیرہ گڑ میں یہ سب آتے ہیں جتنے کیٹر پیلر ہوتا ہے جس کے بیچے کیٹر پیلر لگا ہوتا ہے سب لیپیٹوپ ٹیرہ کے انترکت آتے ہیں ٹھیک ہے دیمک کا بیگیاں نام یہ کافی سیمپل کوششن ہے تو اوڈنٹوڈرمی اسپسیس یعنی کریکٹ آنسر جائے گا اپسن نمبر ڈ نیکسٹ تباکو کے کیٹر پیلر کا بیگیاں نام کیا ہے بچوں سائنٹوڈگ نیمہ ٹوبیکو کیٹر پیلر یہ کافی اچھا کوششن ہے شبیس نمبر سی یعنی اسپورڈوپ ٹیرہ لیٹیورہ کریکٹ آنسر اپسن نمبر سی کوششن نمبر بچوں بڑھتے ہیں ستہائیس کی طرف سب ہی لوگ کلاس کو جتنا ہو سکے لائک شیئر سبسکرائب کر دیں سائنٹوڈگ نیمہ بیہار ہیری کیٹر پیلر جو بیہار ہیری کیٹر پیلر اسکا بیگیاں نام کی ہے بچوں ستہائیس کا اے مینس اسپیلو سوما پوبلیکیو کریکٹ آنسر یہاں پہ اے ہے اے بلکل ساندھار اتر ہے بچوں ستہائیس کا اے کوششن نمبر اٹھائیس ایسے لاربہ جو ہلکے بورے رنگ کو ہوتے ہیں اور بڑے ہونے پر لال ہو جاتے ہیں اور اور بالوں بالے ہوتے ہیں بچوں کیا اس کو بولتے ہیں یہ کافی اچھا کوششن ہے اس کو بولتے ہیں ایمیس کیٹا مورائی یعنی اپسن نمبر اے یہاں پہ کریکٹ ہے کوششن نمبر ٹوونٹی نائن ہے ٹوونٹی نائن ہے کس کیٹ کے بیکس گہرے بھورے رنگ کے ہوتے ہیں اور لہردہ سپید نیسانوں کے شاد بھورے رنگ کے اگر پانک ہوتے ہیں سو بچوں کیا ہوگا اے ڈیلٹ آبی چینس دیکھا ہے ڈرارک وراؤن ان کلرر اینڈ پاسز وراؤن کلرر فالوئنگ بیدہ بیہ بیہ وائٹ مارکنگ ایج ٹوونٹی نائن اس کوششن کا آنسر ہمیں نہیں ملا کومنٹ سیکسن میں آپ کو گھر آتا تو آپ لوگ کومنٹ میں آنسر کو کر دیں گے بچوں کوششن نمبر ٹھارٹی دیما کامیتون بھئی کہاں پہ ہوتا ہے وراؤنس مائٹنگ اپٹر مائٹ ٹک پلیس اندہ سوائل تیس کا یہ کریکٹ ہے اندہ سوائل اندہ سوائل یا پھر رائٹ اتر ہے کوششن نمبر ٹھارٹی بان ٹھارٹی ھاوزینڈ ھیکس پرڈے آر لیڈ بھائی تو اتنے اندہ پر دن کون دیتی بھائی دیمک ہی تو دے گی اتنے اندہ بہت زیادہ اندہ دیتی تو ایک دن میں تیس ہی جار اندہ دے دیتی ہے دیمک نیکسٹ اے پھر مادہ جو آپ انکھی ہوتی پنک نہیں ہوتے بی بھی بھیرس پاہ جاتی پارثنو جنیٹک ہوتی اور بسند میں اور ورنٹرڈ انڈوں سے نکلتی کس روپ میں بھائی ان کو جانتے ڈی یعنی فاؤنڈری ٹریکس فاؤنڈری ٹریکس کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر ڈی کوشن نمبر تھرٹی ڈی 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 ڈس ڈles ڈی ڈ ڈس 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 ہے پلس بیٹل کی بچو ڈی ہے گرب گرب آلے یہاں پہ آج زیادہ پرسنس رہی ہوئے ہیں تو کوشن نمبر نیکسٹ سیٹو ٹروگا سیگر اللہ کس کی ہانیکارہ کا بسطہ ہوتی 36 کا بھی کیٹر پیلر جو سیٹو ٹروگا سیگر اللہ ہے یہ ہانیکارہ کا بسطہ ہوتی کیٹر پیلر اس کی ہانیکارہ کا بسطہ مانی جاتی ہے تو بی اپسن سے یہاں پہ کریکٹ ہے بی بل بی رائٹ اتتر ہے کوشن نمبر 37 پلس بیٹل کا بچو بہتگیانک نام کیا ہے یہ کامی اچھا کوشن سے پلس بیٹل کا بہتگیانک نام پلس بیٹل کا بہتگیانک نام سائنٹیفک نیما پلس بیٹل اس کیا ہوگا اس کا کریکٹر چاہیے بی اپسنس کریکٹ ہونا چاہیے 37 کا بی اور بی ہی صحیح ہے یہاں پہ بی اتتر بلکل صحیح ہے کوشن نمبر نیکسٹ کپڑا بیٹل کی بچو فیملی کون سی گھون جو ہوتا ہے کپڑا بیٹل بی لانگ ڈو فیملی سو گائز کورکل لیونرڈی 38 38 کا کریکٹ ہوگا ڈرمیسٹیٹی ہوتی ہے بچو ڈرمیسٹیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اپسنس کریکٹ ہے نیکسٹ بندارن کے آناج کے اس کیٹ کا نام بتاؤ جو کھیت میں تھریسی یارڈ اور دکانوں میں ڈالوں پر حملہ کرتا ہے بچو کون سا ہے بتائیے گا یہ کافی اچھا کوشن سے 39 بھی میس کیلوسہ بروچیکا چینلس یا پہ بی آپسن س کریکٹ ہے نیکسٹ 40 نمبر آناج کا بندن کرتے ہوں میں نمی کی ماترہ کتنی ہونی چاہیے کون سے یہاں پہ صحیح ہوگا دو پانچ دس یا ساتھ کریکٹر انتے جائے گا اپسن نمبر سی یعنی ٹین پرسنٹ چالیس کا سی بلکل صحیح ہوتا ہے کوششن نمبر نیکسٹ سبھی لوگ ویڈیو کو لائک سی سبسکرائب کردیں سو گائز پلیز زیادہ مات سے زیادہ کون سے بندرنڈ کیت کی مادہ اناج میں ایک چھوٹا تھا شید کرتی ہے اور اس میں ایک انڈا دیتی ہے اور ایک جیلیٹنیس پلک کے ساتھ کبر کرتی ہے سو گائز اس کیٹ کا نام کیا ہے ایک تالیس نمبر ہے یہ دیکھو چھوٹا ہے پرسنٹ اس کا انتر آپ لوگ کمنٹ میں کر دینا یہی دو پرسنٹ تھے جو ہمیں نہیں آئے تھے ٹھیک ہے چالو بھائی کاربو فیوران کا فارمولیشن ہوتا ہے کیا فارمولیشن ہوتا ہے آپ لوگ جلدی سے بتائیں کمنٹ کر کے تب تک ہم پانی پھیلیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تب تک ہم پانی پھیلیں آپ لوگ اتر بتائیے گا یہ کافی اچھا کوششن سے ٹو جی ہے دس جی ہے تین جی ہے پھر ویس ای سی ہے بلکل سو گائز 42 کا یار سی اپسنز کریکٹ ہے تھری جی نیکسٹ فارمولیشن آپ انڈو سالفان ایس ایبیلی بل ایس 35 ہوتا ہے سب لوگ جانتے ہیں 43 کبھی یہاں پہ کریکٹ ہے نیکسٹ فارمولیشن آپ کارباری ایس ایبیلی بل ایس جو کارباری اس کا فارمولیشن کیا ہو چواریس اے پچاس بیو پی مطلب بیٹیبل پاوڈر پچاس بیٹیبل پاوڈر ہوتا ہے آپ پہ ای اپسنز کریکٹ ہے کوششن نمبر 45 فارمولیشن آپ ڈائیو میتھوڈر ایس ایبیلی بل ایس ڈوگائیچ کیا ہوگا اس کا مطلب 30 یس ہوتا ہے فارمولیشن ڈائیو میتھوڈر ڈائیو میتھوڈر 30 یس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایمیلسن کنسٹریٹ ہوتا ہے یسی کا پورا نام کوششن نمبر 46 رائیس ٹونگرو بائیرس کیلئے ایک بیکٹر کی روپ میں کار کرتی ویڈی ہوتا ہے بچو بتاؤ 46 ڈائیو ملے سوٹ میرے ڈائیو میتھوڈر بچو صورت ڈی 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 ڈ ڈмотрите ڈ awakened ڈی بڑھتے ہیں بچو کس نمبر پروسن کی طرف تو 48 کی طرف بڑھیں گے 48 کی طرف cutting up seedling tip before transplant is a good management technique of this insect so guys option will be 48 کا یہاں پہ یہ correct ہوگا stem borer کیونکہ روپائی سے پہلے انکروں کے سیر کو کاٹتے گا کون بھئیہ stem borer ہی کاٹ دیتا ہے ٹھیک ہے نا چلتے ہیں question number next کی طرف white here in rise is due to the attack up اگر چابل کی بالی جو ہے سپید ہو جاتی ہے تو کون سا کیٹ کا آکرون مانا جاتا ہے ان چانس نمبر پروسن ہے مطلب تنہ چھیدہ کیا پہ اے options correct next چابل کے تنے کے چھیدہ کے خلاب انڈہ پردی بھی چھوڑا جا سکتا ہے so guys کیا اس پرسن کا رائٹ اتروں کا پچاس کتی ٹرائی کو گاما چلونیس کے 50,000 بیس کو آپ چھوڑ سکتے ہو سی یہاں پہ رائٹ اتتا ہے question number next the affected sorghum plant producing more side tillers is due to attacking up کس کیٹ کے پرابیس تیز جوار کا پاؤدہ آدھک side tiller کا اتپادن کرنے والا بن جاتا ہے بتاؤ ایک کیامن نمبر پرسن ہے shoot fly sorghum shoot fly the options correct ہے ایک پتھی کے مد میں سیڑا کا سرگن دورہ کیا جاتا ہے بچوں کیا tonnelling of may might be midrip in a leap is done why ڈی banan کا correct ہوگا ڈی ..None of the above next hai stealsи hour chlorideچ needs three ہے ہے آپ کو جی ہوتا ہے ٹھیک ہے پور جی نیکسٹ ہماریلہ پرپوس اللہ باکر ایک کیٹ ہے چوان نمبر کبھی سوگر کین کا ہوتا ہے سوگر کین لی پھوپر کا بیگیانی نام شروع پرپوس اللہ نیکسٹ ہماریلہ سیرا ڈرسپرالہ کی اسمان عبدیق دین ہوتی بتاؤں ان کو بیشن پیری ڈرسپرالہ is a day so guys 35 correct answer اس کا نہیں ملا i think options ہونا چاہیے but doubtful is کو دیکھ لینا چلتے ہیں question no next کی طرف cultural method of the party management of sugar can whitefly includes so guys ڈی یہ سارے انکلیوڈس ہوتے ہیں کلچرل میتھر میں صحیح سمیہ پہ سچائی کرو گننے کی پتیوں کا پچھے دن کرو اور برکوں کا ادھیک پریوک سے بچنا یہ سب ہوتے کلچرل میتھر کے کنٹرول کر گننے کی سپید مکی کے ٹھیک ہے تو ڈی یہاں پہ رائٹ ہے کوششن نمبر ستا مان شگر کین ٹاپ بورر بیلانگ ٹو فیملی جو شگر کین سیرث بودک ہوتا ہے شگر سن سیرث بیدک ہے یا ٹاپ بورر ہے کس فیملی کو بیلانگ کرتا ہے بچو ستا مان نمبر ہے ا اپسن کیم بریڈی کیم بریڈی یہاں پہ کریکٹ اتر ہے نیکسٹ کون شاگنیا کیٹ انڈوں کو شفید سوثی مومی تنتو سے ڈکتا ہے سگر کین انسیکٹ کابر انکس ویتھ وائٹ کوٹنی بیکسی فیلیمنٹس is known as 58 کبھی مینس وائٹ فلائی نیکسٹ پیکٹینو فورا گوسی پھلا یہ گلابی کیٹ ہے جس میں کس میں لگتا ہے یہ لگتا ہے کپاس میں اپسن نمبر یہاں پہ بی رائٹ ہے اور لاشٹ اور انتیم کوششن سو گائز سبھی لوگ جو ہے جہاں سے جہاں کلاس کو لائک سے سبسکرائب ضرور کر دیں ٹھیک ہے چالو دا ہول ساب انٹری کلوز ڈاؤن بائی ایک سکیٹا آپ لاروی بچ آر فیڈنگ انسائیڈ سیٹ کرنل پربیس کے چھت ڈڈاڈا تکیٹ کے ان لاروہ کے مل مل موتر سے بند ہو جاتے ہیں جو بھی اس کی گھٹلی کے اندر کھا رہے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ صحیح اتر ہو جائے گے اسپارٹڈ بول بارم اس کا ہوتا ہے اریاز بیٹلا ہوتا بھگ گیا دیں گے اسپارٹڈ بول بارم تو یہ تھے ساٹھ کوسٹنز جو آج آپ کی پریچھا میں پوچھے گئے آئے ہو آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوسٹنز یہاں پہ صحیح ہوئے ہوگے تو جتنے بھی نیو فرینڈز ہیں سبھی لوگ چالا کو کو یا سبسکرائب کر لو اس کے لئے نیکسٹ پیپر کی ہم کلاس آپ کے لئے لے کے آئیں کیا کی سبسکرائب کرنے سے آپ کو بھی پائدہ ہے اور ہمیں بھی پائدہ ہے ہے نا تو اس ڈی ایس چینل کو لائک سیئر سبسکرائب کرنے میں کنجوسی نہ کریں یار سو گائج آپ لوگ کمنٹ سیکسن میں جرور بتا دیں گے کہ آپ کا سکور کتنا رہا اور ٹیلی گرام چینل کا لنک ہم دیسکرپسن میں دے دیئے تو ٹیلی گرام چینل کو آپ لوگ جرور جرور جوائن کر رہے ہیں ملتے ہیں یار نیکسٹ کلاس میں گرمی بہت ہے تب تب کیلئے نمسکار ھینک پر واشنگ ھینک